سامنے کی طرف آپ کو جو یہ ویچٹر ڈیزائن دکھ رہا ہے یہ اس سمیہ کا سوئیم پل ہوا کرتا تھا تو جن سیٹ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ پیسہ لگایا کرتا تھا ان محل اور ان چھتریوں کو شاندر بنانے میں اور یہاں لکڑی رکھا کرتے تھے وہ لوگ اور اس کے بعد میں سارے کا سارا جو پانی تھا وہ اس والے حصے میں گرم ہوا کرتا تھا ہم جب کبھی بھی اپنے سفر کی طرف نکلتے ہیں تو ہمیں نہ جانے کتنے سارے ایسے ستھان ملتے ہیں جو ابھی تک ہم لوگوں سے اچھوٹے رہے ہیں نمشکار دوستو میں ہوں وکرم اور آج میں آپ لوگوں کو راجستھان کے رامگڑ شیخہ بٹی میں لے کر آ گیا ہوں دوستو اس ستھان پر نہ جانے کتنی ساری ایسی حویلیاں چھتریاں ہیں جو سیدھے طور پر ان سیٹھوں کے اتحاس کے ساتھ میں جڑی ہیں جو بہت زیادہ امیر اور سمپن ہوا کرتے تھے اور انہی سیٹھوں میں سے آج کی یہ والی کہانی اس سیٹھ کی ہے جو ویپار میں بہت زیادہ دھنی اور بڑے تھے اور ان کے دوارہ اپنے سمیہ میں بنائی گئی تھی ایک بہت شاندار حویلی اور ایک بہت شاندار چھتری جس کا نظارہ آپ لوگوں کو میرے پیچھے کی طرف دکھائی دی رہا ہے دوستو یہ ہے کیشف دیپودار جی کا محل اور اس کا پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ ویدیشی سنرچنہ پر اسی لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ان سیٹھوں کا باہر کے لوگوں کے ساتھ میں کافی زیادہ اچھے ریلیشنز میں ٹرانجکشنز ہوتا رہتا تھا جب آپ دھیان سے دیکھیں گے یہاں پر تو آپ لوگوں کو اوپر چڑھنے کی دونوں طرف سیڑیاں دکھائی دینے والی ہیں اور اسی کے ساتھ میں بیچ والے حصے میں دیکھیں کس پرکار سے سرکولر ایک فوم بنایا ہوا ہے یہ ان کے لیے بیٹھک کے لیے ہوا کرتا تھا سامنے کی طرف جو ککش بنائے گئے ہیں کمرے ان کے اندر کھڑکیاں ہیں باقی کافی جو حویلیاں ہم نے دیکھیں ان سے کافی ویچیتریس کا ڈیزائن ہے اور اس کے پورے اوپر والے حصے کا جو ڈیزائن ہے وہ سارے کا سارا ویدیشی پیٹن کو فولو کر رہا ہے اور اسی خاصیت کے ساتھ ساتھ میں یہ والی جو پوری کی پوری ویڈیو ہے وہ ہمارے بہت یونیک ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں کو ان سیٹھوں کی کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی دینے والی ہیں جو آج سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھتی صرف سنی تھی ان سیڈیوں سے اوپر آنے کے بعد میں ہم اس محل کے اندر والے حصے میں آ چکے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا نظارہ دکھا دیتا ہوں یہ گیٹ ہوا کرتے تھے اندر جانے کے لیے یہاں پر بھی ہے اور یہ ان کا تبارہ ہوتا تھا جہاں پر وہ لوگ بیٹھا کیا کرتے ہوں گے اس طرف سے ہم اور اندر کی طرف چلیں گے اور سامنے کی طرف ہم لوگوں کو ایک چھوٹا گیٹ دکھائی دی رہا ہے یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں ایک بار یہاں آنے کے بعد میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو یہ والا حصہ دکھائی دے گا کافی زیادہ تھنڈا حصہ ہے یہ والا اور یہ الگ ڈیزائن پہ ادھر والا الگ ڈیزائن پہ بنا ہوا تھا اپنی نظریں اوپر کی طرف کریں اس والے حصے کو ہم ہوا پوائنٹ کہہ سکتے ہیں جہاں پر وہ لوگ اپنی چارپے وغیرہ ڈال کر بیٹھا کرتے تھے اور سب سے جو پرمک شیئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر آئیے آپ لوگ سامنے کی طرف آپ کو جو یہ وچٹر ڈیزائن دکھ رہا ہے یہ اس سمیہ کا سوئیم پل ہوا کرتا تھا اور یہ نہانے کے لیے ان سیٹھوں کا ایک بہت اچھا ستھان تھا جب آپ اس چھتری کی طرف اپنی نظر ڈالیں گے تو اس چھتری کے اس والے پلر پر آپ لوگوں کو اس پوائنٹ پر کافی وچٹر مہین ڈیزائن دکھائی دینے والا ہے اس سمیہ کی شیلی دکھائی دینے والی ہے جو بھی ہوا کرتی تھی وہ آج آپ لوگوں کے سمکش پیش ہو رہی ہے جب ہم آگے کی طرف چلیں گے تو ہمیں اس دیوار پر یہاں ہرے رام، رام بھگوان، شری رام، شری کرشن لکھا ہوا دکھائی دینے والا ہے یہاں پر بھی بولز پر کچھ لکھا ہے چٹر بنے ہیں یہ پورے کا پورا سامنے والا جو ایریا ہے آج کے سمیہ میں یہ گھاس فوس میں ہے اور آپ لوگوں کو کافی بڑا سا ایک برتن وہاں دکھائی دے رہا ہوگا وہ پریوگ میں لایا جاتا تھا پہلے کے سمیہ میں گائیں کو دلیا اُبال کر دیا جاتا تھا ان کے کھانے کے لئے وہ والا برتن ہے یہاں پر آپ لوگوں کو اس پرکار کی جو یہ جالی والے چھٹے چھٹے گیٹ دکھائی دیں گے یہ اُس سمیہ کی پانی رکھنے کے لئے ستھان ہوا کرتا تھا اور ادھر ہم لوگوں کو ایک ککش کمرہ دکھائی دے رہا ہے بند آج کے سمیہ میں یہاں سے بھی اوپر چڑھنے کے لئے سیڑیاں بنائی گئی تھی اس پورے کے پورے محل میں چاروں طرف سے سیڑیاں ہیں اوپر آنے کے لئے یہاں پر بھی پانی رکھنے کے لئے بنایا گیا تھا اوپر کی دیوار دیکھئے کتنے سندر رنگ سے بھری گئی ہے اور یہ سارے کے سارے پراکرتک رنگ ہیں پہلے کی جو رنگائی تھی پتائی تھی وہ آج کے سمیہ میں بھی ڈٹی ہوئی ہے اور اتنے ورشوں کے بعد میں بھی ان میں زیادہ پریورتن نہیں آیا ہے ادھر والے حصے میں آپ لوگ ان سیٹھوں کے لئے اس تھان کو دیکھ سکتے جہاں پر وہ لوگ اپنی گاڑی وغیرہ کھڑی کیا کرتے تھے تانگا وغیرہ کھڑا کیا کرتے تھے اور یہ اس سمیہ کی ہساری کی ساری جو کلا کرتی ہے وہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ لوگ کو میں اس کا جو ڈرین سسٹم وہ دکھاتا ہوں کس طریقے سے اس فرش کے ساتھ والے حصے میں یہ دیکھئے ایک پتلی سی نالی بنائی گئی ہے یہاں سے پانی سارے کا سارا فلو آؤٹ ہوتا ہے یہ اس سمیہ کا کمروں کے باہر لگائی جانے والی جالیاں اور ہر کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ یہاں پر بشیشتہ بنائی گئی تھی جو ان کے زیادہ سمپن ہونے کے سٹیٹس کو دکھایا کرتی تھی اسی چھتری کے نیچے والے حصے میں ہم لوگوں کو جو یہاں کا پورے کا پورا حصہ دکھائی دے رہا ہے یہ ان لوگوں کا پوجہ ستھل ہوا کرتا تھا اور اسی پوجہ سل کے اندر وہ لوگ یہاں بیٹھا کرتے تھے اور اپنے پوجہ پارٹ کی جو کریا کرم تھے وہ سارے کا سارا یہاں سے کیا کرتے تھے اسی کے اندر والے حصے میں آپ لوگوں کو میں یہاں کا ایک چھوٹا مندل دکھانا چاہتا ہوں جو بنا ہوا ہے آئیے میرے ساتھ میں آپ یہ دیکھئے اسی پرانگن کے اندر ہم لوگوں کو یہاں سامنے کی طرف ایک مندل دکھائی دے گا جس میں پورا شیو پریوار بنایا گیا ہے سامنے کی طرف شبلنگ رکھا گیا ہے اور اندر کتنا سندر نظارہ ہے یعنی آپ دیواروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیواروں کے اوپر کافی سندر مہین باریک نکاشیاں باریک کلا کرتی ڈیزائن دکھائی دے رہے ہوں گے جو بہت زیادہ اپنے آپ میں عدبد اور کلا کرتی کا ایک بہت بے جوڑ نمونہ بنا ہوا ہے یہ پورے کا پرو جو حصہ ہے دیکھیں کتنا سارے پلر کے ساتھ بنایا گیا ہے اور کافی زیادہ اس کا بہتری نظارہ یہاں سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر اس چھتری کے اوپر جانے کے لیے اس پرکار کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جہاں سے ابھی ہم لوگ اوپر چلیں گے اور جانے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس چھتری کی کچھ وشیشتہ یہاں پر بتانے والے ہیں دوستو یہ جو چھتری ہے اور یہ پورے کا پورا مہل ہے تقریباً بتایا جاتا ہے ڈیڑھ سو ورش پرانا ہے اور اس سمیں یہاں پر سیٹھوں کا اپنا ادھکار ہوا کرتا تھا سیٹھوں کا یہاں پر بہت بڑا ویپار ہوتا تھا تو جس سیٹھ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ پیسہ لگایا کرتا تھا ان محل اور ان چھتریوں کو شاندار بنانے میں کیونکہ یہی ان لوگوں کا ایک سٹیٹس سیمبل ہوا کرتا تھا اور اسی وجہ سے آج کے سمیں میں یہ والی جو چھتریہ ہیں یہ والے جو محل ہیں ان کو دیکھنے کے لئے دیش ویدیش کے لوگ نہ جانے کتنی بار یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس چھتری کا پورے کا پورا بہاری نظارہ ہے اور چھتری کے پرویش دوار پر آپ لوگوں کو یہاں گنیش بھگوان کی پرتیمہ دکھائی دینے والی ہے اور ساتھ میں باقی جو اس سمیں کے ان کے داس وغیرہ تھے یہاں بنائے گئے ہیں اور یہ جو پورا سفید والا حصہ ہے یہ بنائے جاتا تھا اس سمیں کوڑی سیپ اور موٹی کی پسائی کر کے لیپ بناتے تھے اس کو لگاتے تھے یہاں پر اندر آئیے سامنے کا نظارہ دیکھئے کتنا زیادہ بہتری نظارہ ہے اور میں آپ لوگوں کو اس چھتری کا پورے کا پورا حصہ دکھانا چاہتا ہوں یہاں سے آپ اپنی نظرے اس چھتری کی طرف لے کر جائیے جس بھی حصے میں آپ دیکھیں گے آپ کو اس چھتری کا ایک عدبود ایک وچتر ڈیزائن دکھائی دینے والا ہے اور وہ ڈیزائن اس چھتری کو بہت زیادہ یونیک اور وچتر بناتا ہے چلیے ہم تھوڑا یہاں پر ان چھتری کے اندر چلتے ہیں اور جانے کے بعد میں ان کا ایک باریکی کے ساتھ میں چترن پیش کرتے ہیں یہ ایک کارنر میں چھتری بنی ہوئی ہے جو اوکتاگنل فوم پہ ہے اس کا باہری نظارہ آپ لوگوں کے سمکش ہے اندر کا دیکھتے ہیں اس کے ہم کی کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے یہ پوری کی پوری اندر سے وائٹ ہے اور جو بھی نظارہ آج ہمیں یہاں پیش ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اسی کے ساتھ میں یہ راج پتانہ شہلی کے اوپر بنائے گئے یہ والے چھوٹے خمبی ہیں یہ اور یہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے یہ سارے کا سارا راج پتانہ شہلی سے بنایا گیا تھا اس پوری چھتری کے اندر جو یہ والا حصہ ہے یہ اس پرکار کے 20 پلر کے اوپر بنائے گیا ہے اور انہی 20 پلر میں سے اندر کا جو حصہ ہے یہ 16 پلر کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے دوستو میں آپ لوگوں کو اس کی اس چھت کا چھترن پیش کرنے والا ہوں اور آپ اس کو دھیان پوروک دیکھے گا کہ ہر حصے میں جو بھی چھتر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کرشن بھگوان کی راس لیلا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دیواروں پر کتنی باریک طریقے سے یہ سارے کا سارا کام کیا گیا تھا وہ آپ لوگوں کے سمکش آج پیش ہو رہا ہے یہ بلکل اوپر والا حصہ جس میں رنگ برنگے نیلے اور ہرے رنگ کو یہاں پر چٹک کے ساتھ میں بنایا گیا ہے اور ہر طریقے سے یہ ہم بات کرتے ہیں اس والے حصے میں دیکھیں آپ ان چڑیا کو کتنی زیادہ صفائی کے ساتھ میں یہاں پیش کیا گیا تھا بنایا گیا تھا اور ایک انتیم پونٹ ہاتھیوں کا اس سمیں بہت زیادہ پرچلن تھا کیونکہ جب کبھی بھی لڑائیاں ہوتی تھی تو وہاں پر ہاتھی اور گھوڑے زیادہ پریوگ میں آتے تھے جس کو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سب سے جو پرمک چیز ہے وہ یہی بنتی ہے کہ اوپر کی جو چھتریہیں ہیں وہ آج کے سمیں میں کالی پڑ چکی ہے ایک مین بات سامنے کی طرف دیکھیں میں آپ کو اس سمیں کا گرم پانی کا حصہ دکھاتا ہوں یہ پوری کی پوری جو ٹنکی یہاں رکھی ہوئی ہے یہ پانی یہاں پر سٹور ہوتا تھا اور اسی کے جو نیچے والا پتھر آپ کو دکھ رہا ہے یہ اس سمیں کی چمنی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میں اس چمنی کا حصہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہول بنا ہوا ہے اور یہاں لکڑی رکھا کرتے تھے وہ لوگ اور اس کے بعد میں سارے کا سارا جو پانی تھا وہ اس والے حصے میں گرم ہوا کرتا تھا اور اس پائپ سسٹم کے مادھیم سے وہ پانی نیچے کی طرف استعمال میں آتا تھا تو ہم لوگ ان سبھی چیزوں سے سمجھ سکتے کہ وہ جو سیٹ تھے وہ کتنے زیادہ اپنے شوک کو پورا کرنے کے لئے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ دیتے اس چھت کے اوپر جو آپ کو دو یہ والے پونٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ اس سمیں کی چمنی ہے دیکھئے آپ کس پرکار سے چونہ پتھر کی مدد سے بالکل گول ڈیزائن اس کو دیا گیا ہے نیچے والے حصے میں شاید محضر رسوئی رہی ہوگی یا پھر ہون وغیرہ کا جو سامان تھا جب ہون ہوتا تھا وہاں سے جو دھوا نکلتا تھا اس کے آؤٹنگ کا پونٹ رہا ہوگا تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آج سے پہلے کتنی زیادہ ایڈوانس طریقے سے بنائی گئی دوستو ہر بر کی طرح یہ والا پونٹ ہم لوگوں کے لئے بہترین پونٹ تھا اور یدی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تو ہمیں آپ لوگ انسٹاگرام پر بھی جوئن کر سکتے ہیں ڈی ہے میری ویدان شروع 3393 یوٹیوب پہ یا آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گیاندریک لوگ کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی